اسلام علیکم ویورز ہانیا فیشن اینڈ ڈیزائننگ میں میں ہوں نجمہ اقبال آپ کے لئے لکھے آئی ہوں ہم ریٹری کا ٹروزر کٹنگ اور جو ہے وہ آپ کو بتانے لگی ہوں کہ یہ اس کی کٹنگ کیسے ہوتی ہے تو یہ راس نہیں کٹا جاتا اس لئے یہ اس کی کڑھائی کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس کو آپ نے کبھی بھی راس نہیں کٹنا جیسے ہم پہلے کٹتے ہیں شرواریں ٹروزر وغیرہ اس کو ہم آڑا کٹیں گے تو یہ آڑا کٹا جاتا ہے تو اس لئے میں آپ کے اس کو کٹنگ بتا رہی ہوں کیونکہ کچھ ویورز ہمارے سیڈ سے یہ کڑھائی اتار کے تو راس بنا کے تو اس کے نیچے جو پینچے ہیں وہ الگ سے لگا دیتے ہیں تو اس طرح اس کو نہیں کٹتے اس کو اسی طرح کسی شیو میں کٹتے ہیں جس میں اس کی کڑھائی ہوئی ہوتی ہے تو بعض دفعہ اس کی لیندھ کا مسئلہ بن جاتا ہے کسی کی چھوٹی ہو جاتی ہے کسی کا لمبی ہو جاتی ہے تو یہ 36 سے 37 انچہ ہم نے اس کو تیار کرنا ہے تو اس کی لیندھ جو ہے وہ کڑھائی کے ماپ سے ہو گئی جیس طرح اس کے کٹا ہونے ہیں ویسے اس کے کٹا ہوں گے تو ہم اسی ماپ سے بنائیں گے تو سب سے پہلے جو ہمارے چینل پر نئے آنے والے ہیں وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل ایک ہم کو دبائیں اور تاکہ ہماری ہار نہیں آنے والے ویڈیو ان کو آسانی سے مل شکے اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں کمنٹس دیں کہ ان کو ہماری ویڈیو کیسی لگی تو یہ ہم ٹراؤزر کی کٹنگ کرنے لگے ہیں 36 انچ ٹراؤزر کے لئے ہم نے ماپ کیا تو ماپ کے مطابق اس کی جو ہے وہ لیندھ ہی 36 انچ نکل رہی ہے جس سے ہمیں نیفے کے لئے کپڑا نہیں بالکل مل رہا چار انچ کپڑا زیادہ ہو تو ہم جو ہے وہ کریں گے تو چار انچ کا ہم اس کے اوپر بیل ڈال لیں گے جس کے اندر ہم لاسٹک بھی ڈال دیں گے اور اسی کے اندر ہم جو ہے وہ اس کی لیندھ کا اور نیچے اور اوپر سے کٹنگ کا جتنا بھی جو بھی ہمارا دارم دار ہوگا وہ ہم اس کا بنا دیں گے تو اس کو آپ بیٹ والا ٹراؤزر بھی کہہ سکتے ہیں تو جس طرح آپ کو اچھا لگے اس کے پینچے جو ہیں وہ تقیبہ ہم 10 انچ رکھیں گے اپنی مرضی سے اس کی کھلائی آپ 12 بھی رکھ سکتے ہیں 14 بھی رکھ سکتے ہیں جتنا کھلا آپ کو ٹراؤزر پسند ہو اتنا آپ کٹ سکتے ہیں جتنی آپ کی رکوائرمنٹ ہو تو ہم نے اس کی 10 انچ رکھیں ہیں اور اسی طریقے سے ہم آئے تھے 16 انچ اوپر تو اس کے ہم آئیں گے 14 انچ اوپر کیونکہ 2 انچ ہم اس لئے اس کے اوپر نہیں آ رہے ہیں سیدھا کیونکہ سیدھی کٹنگ میں کیونکہ اس کا ہم نے 2 انچ زیادہ موڑنے کیلئے رکھنا تھا تو ہم نے موڑنا تو ہے نہیں اب اس کا آسن کا نشان ہم نے لگانا تھا 14 پہ جیسے میں نے یہ پہلے آپ کا پہلے لگایا اب 4 انچ کا اوپر ہم نے جب اس کے بیلٹ رالنا ہے تو 4 انچ ہی ہم نے کم موڑنا ہے یہ دوبارہ میں لگا کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اتنا اوپر جا کے پھر آپ نے اس کا آسن کا نشان لگانا ہے وہ بیلٹ کا چھوڑ کے تو پھر آپ نے اس کے سینٹر کے اور اس کو ریو کرنا ہے اور گلائی دینی ہے دیکھیں اس طرح آپ نے اس کے سینٹر کو ریو کرنا ہے اور گلائی دینی ہے تاکہ ران کی جگہ سے بھی کھلا رہے اور نیچے سے بھی کھلا رہے اور آپ کو پہننے ہوئے آپ جو ہے وہ اچھا فیل کریں اور آپ اس میں ٹھیک اپنے آپ کو رکھیں تاکہ یہ آپ جو ہے وہ کٹتے وقت آپ اس کو پہنتے وقت مشکل آپ کو پیش نہ آئے جو کھچے ہوئے ٹراؤزرز ہوتے ہیں پہننے ہوئے کیپری ٹراؤزر وغیرہ پہننے ہوئے گا یا پلازو کھچ جاتے ہیں ان کی صرف اور صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہاں پہ کونہ بنتا ہے وہاں سے ان کا عریب نہیں کرتے یا گلائی نہیں دیتے اس لیے اس کی کٹنگ جو اچھی نہیں ہوتی تو وہاں سے وہ کھچ جاتے ہیں اب میں اسی کپڑے میں سے اس کا جو ہے وہ بیلٹن نکال لوں گی تو ہم اس کا جو ہے وہ تقریباً سولہ ہیں اٹھارہ انچ کی لمبائی اور چینج کی جڑائی کا بیلٹن کالیں گے جس میں سے دو انچ نیفہ فولڈ ہو جائے گا اور چار انچ ہمارے پاس بچے گا ایک انچ اس میں سے اس کے اندر جو ہے وہ اس کا دبا چلا جائے گا اور بکایا ہمارے پاس لیندھ ہماری پوری ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اب یہ ہم اس کی لیندھ ماب رہے ہیں ادھر سے بھی اور ادھر سے ماب کے اچھے طریقے سے آپ نے اس کی تسلی کر کے اس کے بعد ایک حصہ کارٹ کے دوسرا بھی اسی طرح آپ کارٹ لیں اور یہ آپ رکھیں کہ مرادری اس میں نہ آئے اور نہ ہی آپ یعنی کہ کڑھائی اس میں نہ آئے اور نہ ہی آپ اس میں لائیں کیونکہ بیلٹ کا کپڑا ہے تو یہ اوپر سے پھر چوبے گا تو یہ کڑھائی آپ نہ لے کے آئیں جو ہلکیا سا کام ہے وہی بس لے کے آئیں تو اسی طریقے سے آپ اس دونوں پیسوں کو برابر کریں اور کر کے تو یہ چار اس سے بن جائیں گے اور جوڑ بنا کے اس کا بیلٹ بنا لیں اور اس کے بعد آپ اوپر رکھ کے اس کے آسن کا نشان لگا کے تو اس کو پورا کر کے آپ کٹ لیں ویورز آپ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی اگر سمجھ آئے گی اور انشاءاللہ ضرور آئے گی اور اگر آپ کو اس کی سمجھ آئے تو کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ہم آپ کے لئے نئے نئی کٹنگ اور نئے نئی ویڈیوز لے کے آئیں گے اور بہت ہی اچھی اور یونیک قسم کی تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی کسی نئی اور اچھی کٹنگ کے ساتھ یا اٹزائنگ کے ساتھ تو ویورز آپ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اور ہم آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے میری پیاری بہنیں اور بیٹیاں جو کہ سلائی سیکھنا چاہتی ہیں اس سے دوبارہ میرے سے آپ وہ میرے ورس اپ نمبر پہ آپ مجھے کمرس میں بتائیں تو میں آپ کو انشاءاللہ تو انشاءاللہ میں وہ کٹنگ آپ کو دوبارہ سے سکھا دوں گی اور سمجھا دوں گی اچھے طریقے سے آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا پوری پوری ویڈیو دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ جائے تو ویورز اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور آپ سب کو ہمیشہ ہمیشہ خوشی عطا فرمائے اور آپ سب کو سیکھنے کا صلیق عطا فرمائے تو اس طریقے سے جیسے میں کٹ رہی ہوں برابر کا نشان لگائیں اور لگا کے جو نئے آنے والے ہیں یہ ان کے لئے میں ایک ایک ٹیپ اور ایک ایک انٹس دیتی ہوں تاکہ ان کو سمجھ جائے اور وہ کٹے جو کاریگر ہوتے ہیں وہ تو صرف ڈزائن دیکھ کے کٹ لیتے ہیں تو میں کلاسس دیتی ہوں تو اس لئے میں آپ لوگوں کے سامنے ہر ایک پیس کو الگ الگ سے بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اوپر ہم نے بیل ڈال کے تو یہ ٹروجر کی کٹنگ کمل کر دی اب آپ کے لئے بہت آسان اور یونیک قسم کٹ زائن تیار ہے تو اب آپ اس کو بنائیں اور میں اس کو سلائکت دیکھا بھی آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی تو تب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے عزیزت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے